بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پویم ہے that's from پاکستانی لیٹرسچر the time to love by توفیق رفت توفیق رفت کے کافی پویمز کی ایکسپلینیشن میں نے کی ہے ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جس میں ویڈنگ in the flood my last visit گینگرین کچنز یہ سارے پویمز میں نے ڈسکس کیے ہیں ان تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا so آج کی جو ویڈیو ہے that's about another form of توفیق رفت the time to love جس میں ہم title کی significance دیکھیں گے اور ساتھ میں poem کی translation last میں so time quest کے پر let's get started title کی significance کی بات کرے تو obviously یہاں پہ جو word use why love so the time to love is open about the feelings of love تو یہاں پہ جو love کی feelings ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے love کو represent کیا گیا ہے اور love needs no time or season کہ love کے لئے کوئی time نہیں ہوتا اور love کا کوئی season نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں کہ winter ہوگا تو love ہوگا summer ہوگا تو love ہوگا no love کے لئے کوئی season نہیں love تو بس ہو جاتا ہے پیار ہو جاتا ہے the feeling of love arises in someone's hurt automatically جو love کے feelings ہیں وہ انسان کے دل میں automatically جو ہے means erase ہوتے ہیں there is no need to raise such kind of feelings آپ کو ضرورت ہی نہیں ایسے feelings یہ automatically built ہوتے ہیں erase ہوتے ہیں you can make love at any time اور love کا کوئی time نہیں ہوتا یہ نہیں کہ پانچ بجے یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دن means love کا کوئی fix time نہیں ہوتا یا منت میں ایک دن یا پورے سال میں love کا کوئی time نہیں ہوتا there is no specific reason of love or love sorry specific season of love love کا کوئی season نہیں ہوتا جیسے میں نے بتا ضرور نہیں کہ winter ہوگا summer ہوگا یا spring ہوگا تو love ہوگا no love has no season love has its own country with its climate love کا اپنا ایک جو ہے means ایک boundary ہے اس کا اپنا ایک climate ہے so that doesn't that love doesn't defend on any on any country or any climate on any season on any weather actually love is a spontaneous overflow of powerful feelings تو یہ ایک شیر آپ کو اگر یاد ہو ویلیم ورزورد کا اس نے بھی کچھ اس طرح poetry سے related بولا تو love جو ہے یہ spontaneous overflow of powerful feelings اب اس کی translation دیکھتے ہیں جو پہلا سٹینزہ ہے اور so پہلے دو لائن the time to love is when the hurt says so جیسے میں نے بتایا جو title ہے title کا مطلب ہے کہ پیار کے لئے کوئی specific condition نہیں ہوتا ان دو لائنز کا مطلب بھی یہی ہے کہ پیار کے لئے کوئی specific condition اور time نہیں ہوتا اور universal love کے بارے میں بات کرتا ہے اور یہ ایک spontaneous action ہوتا ہے انسان کے دل میں اور پیار کا جیسے میں نے بتایا کوئی season نہیں ہوتا کوئی weather کوئی climate یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کوئی romantic weather نہیں ہوتا یہ خودکار ہو جاتا ہے it occurs automatically spontaneously اور پیار کسی بھی لمحے ہو جاتا ہے so محبت کا وقت اس وقت ہے جب دل راغب ہو جب دل ارادہ کرتا ہے so یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ the time to love is when the hurt says so محبت کا وقت اس وقت ہے جب دل ارادہ کرتا ہے اور دل کا ارادہ کب ہوتا ہے یہ spontaneous ہے اس کے لئے کوئی time نہیں ہے اور دل کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کہا اور کس سے پیار کرے کب ہوتا ہے who cares if it is muddy august to or tap it april تو اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی چاہے وہ august کا مہینہ ہو muddy کا مطلب ہے کچڑ اور april کا مہینہ ہو april اور love جو ہے مہینوں اور سالوں کے ساتھ fix نہیں tap it کا مطلب ہے slightly warm ہلکا سجو گرم ہو so جو april ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے اس میں اتنی گرمی نہیں ہوتی اور تو یہ بھی یہ یہاں پہ کہہ رہے کہ love کا کوئی season کوئی month یہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر اگلے لائن میں کیا کہتا ہے تو فیق رفت کہ for love's infallible feet step dently so ان دونوں کا مطلب ان دونوں لائنز کا مطلب یہ ہے love سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اور یہ move کرتا ہے ہر جگہ اور یہ کسی موسم کا انتظار نہیں کرتا اور love خوبصورت قسم کا ایک احساس ہے unfallible کا مطلب ہے unfailing اور dently کا مطلب ہے means one side we can say pretty in a delicate manner تو اس کو ہم ڈently کہتے اگلے لائنز میں کیا کہتا ہے تو فیق رفت from vintage to vintage to the waiting salt lick vintage to vintage from vintage to vintage کا مطلب ہے from person to person love کو کسی خاص مہینے میں شروع نہیں کیا جاتا اور love کی کوئی condition نہیں محبت سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اور salt lick کا یہاں پہ مطلب beautiful love is tasty love کا اپنا taste ہے اور یہ taste کسی بھی مند میں ہو سکتا ہے یا کسی بھی لمحے لیا جا سکتا ہے so it is obviously spontaneous overflow پھر اگلے لائنز میں کیا ہوتا ہے کہ if spring has any significance it is for us the rime stars who need about to perch on while we sing love کے لئے spring کی کوئی importance نہیں ہے اور جو traditional poetry جو poets تھی جو traditional poetry تھی ان کے لئے spring سیزن ہی love کا سیزن تھا مطلب جو traditional poetry تھی ان کے لئے spring سیزن ہی love کا سیزن تھا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تفیق رفت جو پاکستانی رائٹر ہے تفیق رفت کے نزدیک love کے لئے spring کا ہونا ضرور نہیں سو جیسے اس نے start میں بتائے کہ love کا کوئی سیزن نہیں ہوتا اور love کا کوئی سیزن مطلب spring سیزن کی importance عام لوگوں کے لئے ہے اور یہاں پہ جیسے ایک اور چیز سپرنگ 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 یہ عام لوگوں کے لئے ہے اور importance عام لوگوں کے لئے ہے ریمیسٹر کا مطلب ہے ایسا شخص جو پوائٹری لکھتا اور جب ریمیسٹر ہوتے ہیں انہیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی جیسے کوئی سین ہو گیا کوئی کنڈیشن ہو گئی کوئی ریمیسٹر ہوتے انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی جیسے سین کنڈیشن سیزن یا ویدر تاکہ اس کے اوپر پوائٹری لکھے اور لاسٹ لائنز میں کیا کہا گیا ہے love is a country with its own climate love خود ایک دنیا ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہے اور اس کا اپنا ایک climate ہے باقی جو تیم آپ کو اپنی لگے وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے سو جو پہلا تیم ہے that's obviously by its title you can easily gain that love love is the main theme of this poetry so this poem love is a spontaneous overflow of powerful feelings جیسے یہاں پہ توفیق رپت کی بات کرے تو 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 رپت نے تو رپت کے نزدیک love کے لیے spring season کا ہونا ضروری نہیں لیکن جو traditional poetry تھی اس میں ایک چیز بڑی common کہ وہ spring season کو target کرتی تھی spring season love کا ہے لیکن توفیق رفت کے نزدیک love means spring season کا ہونا ضروری نہیں love کے لیے اور spring season کی importance عام نہیں دوسرا main team جو ہے season جیسے یہاں پہ season سے مراد love کے season کے بات کی گئے love has no season it can occur in any season means یہ کسی بھی love ہے اور اس کا کوئی specific season کوئی specific climate نہیں ہوتا love جیسے last stanza یہاں پہ ہم دیکھیں love is a country with its own climate love خود ایک دنیا ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہے اور اس کا اپنا ایک climate ہے اسے کسی اور climate بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو important theme مجھے لگے ہیں باقی آپ کے mind میں اگر کوئی important theme ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ہو یہاں پہ ہماری ویڈیو کے ending ہوتی ہے i hope this video has been helpful for you video پسند ہے تو ضرور like comment سے ملتے ہیں next video میں تب اللہ حافظ take care of yourself